زلہ خوزدار کے سطح پر کانٹے دار تقریری مقابلہ ستائیس مدارس دینیہ کے طلبان حصہ لیا زبان و بیان کی صلاحیتوں میں نکار پیدا کرنے کی خاطر جمعی طلبہ اسلام زلہ خوزدار کے زیر احتمام آل مدارس تقریری مقابلہ کا انقاط جمعیرات کے روز المرکز الاسلامی میں ہوا جس میں زلہ خوزدار کی مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ستائیس مدارس دینیہ نے حصہ لیا پروگرام کے مہمان خاص جی ایو آئی پاکستان کے سرپرست مولانا کمردین تھے اور جی ایو آئی پاکستان کے مرکزی نائب امیر مولانا غلام قادر قاسمی نے خصوصی شرکت تھا اور خطاب کیے جبکہ صدارت جی ایٹی آئی کے سرپرست وزیر لی جنرل سیکٹری جی ایو آئی خوزدار مولانا عنایت اللہ رودینی نے کی یہ تقریری مقابلہ کا پہلا سیشن تھا جس میں پانچ پوزیشن رکھے گئے تھے اس کے بعد مزید مقابلے ہوں گے فائنل مقابلہ تمام پوزیشن ہولڈرز کے درمیان ہوگا تقریری مقابلہ میں پہلی پوزیشن جامعہ اسلامیہ گروپ نال کے طالب علم عبداللطیف دوسری پوزیشن جامعہ اشارت الاسلام خوزدار کے طالب علم فیدہ اللہ رودینی تیسری پوزیشن جامعہ عربیہ اسلامیہ مرکزی جامعہ مسجد کے طالب علم محمد جان چوتھی پوزیشن جامعہ تعلوم القرآن رحمانیہ کے طالب علم محمد حزیفہ اور پانچ پوزیشن جامعہ علوم شریعہ کے طالب علم سلمان عکیل نے حاصل کی اس موقع پر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی نائب امیر مولانا غلام قادر قاسمی جی ایوی خوزدار کے زلی نائب امیر مفتی عبدالقادر شاوانی سر پر سردار علی محمد خان کلندرانی اور دیگر نے خطاب کیے شاعر ریاض احمد اور شاعر حزیفہ نے مطرنم انداز میں نظم پڑھ کر پروغرام کو گرما دیا جمعیت علماء اسلام زلی خوزدار کے تمام پوزیشن لینے والے طلبہ کو خصوصی اور تمام حصہ لینے والوں کو بھی یادگاری شیل سے نوازا گیا کیمرامین محمد کے ساتھ یہیہ مردوئی نمائند خصوصی تشری نیوز